موسیقی انسان کے زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے آکسیجن اس کے بغیر ہم کچھ منٹ ہی زندہ رہ پاتے ہیں ہمارے ماحول میں موجود جنگلات آکسیجن فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکو سسٹم میں توازن پیدا کرنے میں بھی جنگلات کا اہم کردار ہے ان میں مختلف جنگلی حیات پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے پر انحسار کرتی ہیں ایمازون جسے دنیا کے پھیپڑوں کا نام دیا گیا ہے ہمارے موسموں میں توازن رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں جنگلات کے ساتھ ساتھ پانی کے قدرتی زخائر بھی موجود ہیں سورج کی تپش سے پانی بھاپ بن کر بارشوں کا باعث بنتا ہے اور بارشیں نبادات کی بقاہ کے لیے ضروری ہیں اور یہ پودے مختلف جانوروں کی خوراک بنتے ہیں جانوروں اور پودوں کی کل تعداد کا دو تہائی حصہ رین فورسٹس میں پایا جاتا ہے مڑغاسکر کے شمال مشرق میں جزیرہ نمہ مزوالہ تین ہزار مربخ کلومیٹر پر محیط جنگل ہے اپنی بائیو ڈائیورسٹی کی وجہ سے یہ بائیولوجسٹس کے لیے ایک بہترین جگہ ہے ریسرچ کرنے کے لیے فرنسس ہال ایک معروف فرانسیسی ماہر نبادات ہیں جو کے حال ہی میں مزوالہ میں کام کر رہے ہیں ٹراپیکل جنگلات بہت گھنے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں ایکسپلور کرنا بڑا مشکل ہے جرمن ایکسپلورر زیمنڈورف کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی آبشار انہوں نے دریافت کی جسے گوکٹا فال کا نام دیا جاتا ہے جس کی انچائی سات سو اکتر میٹر ہے اور یہ بینیزویلا انجل فال سے دو سو میٹر چھوٹی ہے سال ہا سال کی انویسٹیگیشن کے بعد ایل ڈوریڈو مہم کے لیڈر شون سے وہ نے شمالی پیرو میں قدیم امارات کے باقیات تریافت کیے موسیقی یہ باقیات تیرہ سو سال پہلے کے وارڈ سٹی کمپلیکس کے ہیں موسیقی موسیقی گھنے جنگلات اور جھیل کے قریب یہاں قبرستان بھی ہے جہاں ممیز پائی گئی ہیں شون سے وہ اور ان کے والد نے ان باقیات کو قریبی گاؤں کے نام پر گرین سپوزوہ نام دیا یہاں کے آبائی چچا پواز کو انکاس لوگوں نے مات دی ان گھنے جنگلات میں کافی تعداد میں قدیم شہروں کے باقیات موجود ہیں شمال میں گواتا مالا کے گھنے جنگلات میں مایان میٹرپولیس موجود ہے جو کبھی اسی ہزار لوگوں کی رہائش کا تھا سن انیس سو تیس میں آسمان میں سے یہاں کی تصاویر لی گئی اور سن انیس سو باسٹھ میں اس علاقے کا سروے کیا گیا تس مربع میل پر محیط ال میرادور کو قدیم درین مایان آرکیالوجیکل سائٹ مانا جاتا ہے یعنی قریب دو ہزار دو سو سال قدیم تحزیب ڈانٹا کمپلیکس کی تعمیر ایسے کی گئی ہے کہ پلیٹ فارمز کے سلسلہ کو تین پیرامیڈز کور کیے ہوئے ہیں خط استباہ کے قریب سب سے زیادہ سورج سے آنے والی توانائی جذب ہوتی ہے جو اس ریجن کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے اور قطب اور ٹراپکس کے درمیان اس درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے پانی کا بہاؤ ہماوں کا چلنا ممکن ہوتا ہے جزیروں اور ساحلوں کے اردگرد ٹراپیکل سمندر میں بڑی تعداد میں گورل ریفز پائی جاتی ہیں کم گہرے ٹراپیکل فشریز میں پکڑی جانے والی مچھلیوں کی تعداد کل دنیا کے پانیوں میں سے پکڑی جانے والی مچھلیوں کا نصف ہے ٹراپیکل سمندر ہمارے ماحول میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ریگیولیٹ کرنے اور موسموں کو موت دل رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں سمندروں میں دنیا کی 93 فیصد کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہے ایٹماسفیر سے 50 فیصد زیادہ اور لینڈ پائیوسفیر سے 19 گناہ زیادہ سمندر خوشکی اور ماحول ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں ٹراپیکل سہرہ ایک سخت ابو ہوا والا ریجن ہے لیکن پھر بھی یہاں جانور اور بودے زندہ رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کو اس ماحول کا عادی بنا لیا ہے یہاں پارش 250 سنٹی میٹر سالانہ سے بھی کم ہوتی ہے سہراؤں میں اضافہ پریشان کن ہے کینیا مسائی مارا نیشنل پارک جو کہ خطے استواح کے جنوب میں واقع ہے یہاں جون کی بارش کے بعد کسیر داداد میں ویلڈر بیسٹ زیبرا خوراک کی تلاش میں آتے ہیں ان کا شکار کرنے والے شیر چیتاز لیپورڈز اور ہائناز بھی ان کی داکھ میں ہوتے ہیں جوان ہاتھی روزانہ 225 کلو گرام پودے کھاتے ہیں دریہ کو پار کرنا خطرے سے خالی نہیں مگر مچ ان کی داکھ میں ہے یہاں مسائے میں ٹورسٹ وائلڈ لائف کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے آتے ہیں لیکن جنوبی تھائی لینڈ میں صورتحال مختلف ہے پوکٹ آئی لینڈ کے ہاتھی پارک اور وہاں کی ٹورسٹ انڈسٹری کو سونامی نے تباہ کر دیا ہاتھی یہاں ٹورسٹس کو انٹرٹین کیا کر دے تھے ان ہاتھیوں کی خوراک دو سو کلو گرام تک ہوتی ہے جو اب ایک بڑا مسئلہ ہے تھائی لینڈ میں تین ہزار پالتو اور دو ہزار جنگلی ہاتھی ہیں ہاتھی تھائی لینڈ کا قومی نشان ہے پیرو میں مختلف پرندوں کی ایک ہزار آٹھ سو پچاس سپیشیس ہیں یہاں ایکو ٹورزم انڈسٹری تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جنوبی پیرو میں کوچا کاشی کے مقام پر بیق وقت تین سو اگتیس پرندے دیکھے گئے جو ایک ورلڈ ریکرڈ ہے یہاں مقامی پرندوں میں ہمینگ برڈز ریپٹرز فلای کیچرز ٹرو گانز وغیرہ شامل ہیں ایمازان جنگل میں لاتاتات انڈسکورڈ سپیشیس موجود ہیں جن میں سر فہرست واحد دنیا سے الگ تھلگ انسانی قبیلہ ہے ماہر انسانیات کو اس قبیلے کے بارے میں قریب بیس سالوں سے علم تھا اور ان کے پاس اس کی آسمان سے کھیچی گئی تصاویر موجود ہیں برازیلی حکام اس قبیلے کے لیے فکر مند ہیں کیونکہ غیر قانونی جنگلات کی کٹائی سے یہ خطرے میں پڑھ سکتا ہے ٹروپیکل شمالی لیمبیا میں ایک بین الاقوامی سائنسی مہم میں خاص طرح کے انسیکس کو دریافت کیا گیا جن کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ ان کی نسل ختم ہو چکی ہے یہاں لیمبیا اور تنزانیا میں چالیس ملین سال پرانی چٹانوں کے باقیات بھی دریافت کیے گئے ہیں کافی تلاش کے بعد نایاب ہشرات کو بل آخر رات کے وقت دیکھا گیا اور یہ ریسرچ ہاکس فورڈ یونیورسٹی میوزیم کی طرف سے کی گئی اور اس انسیکس کو گلیڈیئیٹر کا نام دیا گیا یہاں دریافت ہوئے ہشرات کی ریسرچ سے پہلے یہ تصور کیا جاتا تھا کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام ہشرات کا ریکرڈ موجود ہے موسیقی گلیڈیئیٹر دوسرے ہشرات فارمیڈز اور سٹک انسیکٹ سے قدریں مختلف ہے اس کی آسط لمبائی چار سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور یہ چٹانوں میں مختلف جگوں پر موجود گھاس میں پایا جاتا ہے مینٹیٹ کے برعکس یہ اپنی اگلی اور درمیانی ٹاغوں سے اپنا شکار پکڑتا ہے موسیقی 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 اگلی موسیقی موسیقی موسیقی